کہاں آپ نے بخش دیا نہ جانے کتنے گناہ آپ کے خداوندی عالم اس حواب کرنے گے گا آپ کے گناہ تو حواب کر دے گا آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ روز محشر ہم کیسے مو دکھائیں گے جب روز محشر جائیں گے تو آپ کا عامال صاحب نظر آئے گا اپنے دل ہی دل میں خوش ہوں گے کہ یا اللہ ہمارے گناہ کہاں گے تو آوازہ قدرت آئے گی پریشان نہ ہو تم نے صرف ہماری ایک سیرت پر عمل کیا میرے گفاروں کو تم نے معاف کیا تو میرا کرم میری رحمت وز میں آئی میں نے تمام گناہوں کو تمہارے معاف کر رہا دیکھتا اللہ آپ کو اور درگزر گناہ کے دلدل میں کون ایسا ہے جو دعوے سے کہتے ہیں اس بجمے میں کہ میں نے گناہ نہیں کیا کسی کی حق تلفی نہیں کی کوئی ایسا نہ ملے گی لاکھ دعوے کر لیں مگر کوئی ایسا نہ ملے گی کسی نہ کسی انوان سے اس کا دامن داگدار نظر آگے اسی کے نگاہ ہم اور آپ جتنا اسے پاک و پاکی کا مومن سمجھ رہے ہوں مگر کہیں نہ کہیں دامن داگدار ہوگئے یہ خدا بندی علم کا رحم اور کرم ہے کہ اس نے سختاریت رکھی ہے ہر انسان کے گناہوں کی پردہ کوشی رکھی تاکہ اس کی آگروں کو محفوظ رہے گا ہم اور آپ اگر کسی کے ایک زلطی کو پا جاتے ہیں تو اندرنیشنل لیوی سے اسے بدنار کرنے کی کوچھتا ہے مگر خدا بندی علم اتنا رحیم اور کریم ہے کہ ہر انسان کے گناہ پر پردہ ڈالتا چلا جاتا ہے کہ ایک دن آئے گا کہ اسے ندامت ہوگی جب وہ ہم سے معافی مانگے گا تو یہ ہمارے اور اس کے درمیان کا راج ہے میں اسے معاف کر دوں گا کسی کو پتا نہ چلے گا میں کچھ باتیں جو شریعت میں ہیں وہ کیا ہے اور جو شریعت سے ہٹ کر اس پر ہم اور آپ اس میں اُلجھے رہتے ہیں ہمارا کام ہے بتا دیں ہیلم دے دیں دین میں کوئی زور زبردستی اور جبر نہیں لیکن ہماری دن میں داری اگر خدا بندی علم نے ہمیں علومِ عالم محمد سے آراستہ کیا ہے تو اس مالِ امام کھانے کے ذمہ داری یہ ہے لباسِ رسول پہننے کے ذمہ داری یہ ہے نمبرِ رسول پر آنے کے ذمہ داری ہے ہم آپ کو حقیقت سے آشنا کریں حقیقت سے آشنا کریں کل گل پور کی ایک عظیم شخصیت جو اس پر شہدہ کی سینت ہوا کرتی ہے ہمبرِ رسول پر بھی آ کر کے بیان کرتی ہے علومِ عالم محمد کی شما ان کے دل میں روشن تھی وہ شما کل بجھی ہم نے اور آپ نے انہیں سپرد لہت کیا اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے مطالبین کو صدمہ بھی ہوگا غم بھی ہوگا پریشانی بھی ہوگی جدائی بھی برداشت کرتی ہے جیسے کہ میں نے شروع میں کہا کہ کمال انسانیت یہی ہے کہ انسان اپنے آپے میں رہے آپے سے باہر نہ جانے پائے وہی کمال انسانیت ہے یہی دین داری مرنے والا جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے ظاہرن ہوتا یہی ہے کہ اس کا نامہ عمال دنیا کے حوالے سے اس کی طرف سے بک ہو جاتا ہے مگر ایسا نہیں ہے کہ اس کا نامہ عمال بلکل سے کلوز ہو گیا نہیں سفا رجسٹر جو بھی آپ تصور کر سکتے ہو وہ کھلا رہتا ہے بس اس کی جانب سے انٹری نہیں ہو سکتی ہماری اور آپ کی جانب سے اس کے نامہ عمال میں بے پناہ انٹری ہوتی رہتی ہے بے پناہ انٹری ہوتی رہتی ہے اور نامہ عمال اس کا کھلا ہے روز قیامت تک اس کے نامہ عمال میں ہمارے اور آپ کی جانب سے ان کے ورسہ کے جانب سے ان کی اولادوں کے جانب سے ان کے نامہ عمال میں اضافہ ہوتا رہے ہوتا ہی ہے کہ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا دادا چلا گیا ہمارا باپ چلا گیا ہمارا بھائی چلا گیا اب ہم کیسے جیئیں گے اب ہمارا کیا ہوگا اسی جانب ہوتا ہے سب سے پہلی چیز جو ہم اور آپ مسلمان ہونے کے لئے اپنی سبات پر جو فقرہ جاری کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کوئی چیز اس دنیا میں نہیں ہے سوائے خدا کے کوئی چیز اس دنیا میں نہیں ہے لا الہ الا اللہ کوئی چیز کوئی خدا خدا نہیں اوپر پاور چیز طاقت جا گیا اور ہم اور آپ طاقت ہی کے مہتا ہے جس حوالے سے آپ طاقت تمہیں یہ دیں گھر میں ہے تو بی بی طاقت سماج اور ماشرے میں ہے تو گھنڈا طاقت آفیس گئے تو باکس طاقت جس حوالے سے آپ کے سبت کریں گے کوئی نہ کوئی ہم سے بڑی قدرت ہے جسے ہمارا قدرت سمجھیں ان تمام قدرتوں کو ہیچ سمجھ کر کے کچھ نہ سمجھ کر کے خدا پر بھروسہ کرنا یہی کمال اعبودیت ہے اور یہی کمال اعبودیت ہے یہی کمال اعبودیت ہے جب بھی ہم مرنے والے کی خبر سنتے ہیں کہ پھلا شاید اس دنیا سے چلا گیا تو ہماری اور آپ کی زبان پر کیا پھر آتا ہے جو کچھ بھی ہے مطلب میں اسے کہتے ہیں کلمہ استرجا استرجا یعنی پلٹنے والے کلمہ کلمہ کے بھی بہت سے انہوں اور افسان اس میں سے ایک کلمہ یہ بھی ہے کلمہ استرجا کہتے ہیں یعنی پلٹنے کی گواہی دینے کا کلمہ لما یعنی ہر چیز اللہ کی طرف سے ایک اور اللہ کی طرف پلٹ جانا یہ ہم کلے لفظوں میں کہہ رہے ہیں کہ مرنے والا یہ اللہ کی طرف سے آیا تھا جو کچھ لے کر آیا تھا اللہ کی طرف سے لے کر آیا تھا جتنی قدواند علم نے ذمہ داری اس کو دی تھی اس نے کما حق ہو انجام دے دیا اب اس کی ذمہ داری ختم ہماری ذمہ داری شروع ہوئی تھی ذمہ داری ختم اس نے ہمیں پروان چڑھا دیا اس نے ہمیں برسر اقتدار کر دیا اس نے ہمیں اپنے قدموں پر کھڑا کر دیا اس نے ہمیں پال پوسٹر بڑا کر دیا اس نے ہماری شادی کر دی بغیرہ بغیرہ جو کچھ بھی آپ تصور کر سکتے ہیں وہ اس کی ذمہ داری تھی اس نے کر دیا کرنے کے بعد اب وہ اس دنیا سے چلا گیا اس کی ذمہ داری ختم اب ہماری ذمہ داری شروع ہوئی تھی خالی افسوس کر لینا ہماری ذمہ داری نہیں تو دل کا تعلق ہے اس سے مرہوم کو کوئی فائدہ نہیں پہنے ہمارے رونے سے ہمیں فائدہ پہنچے گا دیکھیں ہمارا باپ آپ بھی ہیں ہمارا بھی باپ تھا آپ کا بھی باپ ہے اور آپ بھی کسی اولاد کے باپ ہیں تو ہر باپ کی خواہش یہی ہوتی ہے جو کچھ بھی دنیا میں ہے وہ ہماری اولاد کے لیے رہے سب سے ایمپورٹنٹ چیز ایک باپ کے لیے اس کی اولاد ہوتی ہے مہ باپ تو ایک الگ مرتبہ ہے ان کا تو ایک الگ رضبہ ہے ہمارا عمدارتین اسلام کے پالوہ رہے ہیں تو پہلا مرتبہ تو بالدین کا ہے اس کے بعد جو اہمیت ہے سب کچھ اولاد کے لیے ہوتی ہے باپ کی اگر آپ حدمت کرنا چاہیں گے وہ باہر کیا تھا تو یہی کہیں گے بیٹا ہماری ذمہ داری سے ہم نے تمہیں پرماس چڑھا تھی تم اپنی اولادوں کو دیکھوا ہم اپنا دیکھ لیں ہوتا یہی ہے جو مجبور ہیں بالدین بہرحال ان کی ذمہ داری ہے اولادوں کی کہ وہ اپنی بات کی دیکھ بھال کریں اور ایک دن ہماری بھی تنڈیشن آئے گی ایسی کہ ہم محتاج ہوں گے بہت سے لوگ یہ دعائی کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں محتاج نہ بنانا غلط ہے یہ دعائی کرنا غلط ہے انسان محتاج پیدا ہوا ہے دنیا میں محتاج مر گیا تب بھی محتاج ہے اگر والدین ہماری دیکھ بھال نہ کریں گے تو محتاج ہے کوئی بھی شہر آ کر کے حذیت تکلیف پہنچا سکتی بکائیاں بکائیاں چلنے لگے تو اور والدین کی ذمہ داری پڑھ دیں کب نجاست کھا لیں اپنے ہی جسم کی کرنا تھا جس دنیا میں کر لیا اب اپنی اولاد کے لیے کچھ کر جائیں کچھ کر جائیں کسی پر غور کرجئے گا اور یہی کبھی سوچ لیجئے گا کہ ہمارے باپ کا یہی حیم تھا کہ وہ ہمارے لیے کچھ کر جائیں اور بہت کچھ دیا بھی ہمارے لیے کچھ کر جائیں بہت کچھ کر جائیں